اسلام علیکم ویلکم ٹو النافہ گوڑ فارم میں ہوں آپ کا حوث شیخ روحان یہ جی ماشاءاللہ کڈز تیزی سے گروت کر رہے ہیں اور مدر فیڈ پہ ابھی ہم لگا رہے ہیں ان کو کاف سٹارٹر کے اوپر لیکن ابھی فیلحال ایٹی پرسنٹ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ یہ صرف مدر فیڈ کے اوپر ہیں اور بچوں کی بڑھوتری کے لیے دودھ جو ماں کا دودھ ہے وہ بہت اہمیت ہے اس کی بہت زیادہ اہم ہے بچوں کی جو ہڈی بنی ہوتی ہے ڈبل ہڈی یعنی کہ جسے کہا جاتا ہے گروت یعنی کہ قد جو جانون نے نکالنا ہوتا ہے وہ ماں کے دودھ کے سر کے اوپر نکالنا ہوتا ہے اور ماں کو آپ نے اچھی خوراک دیتے ہیں تو دودھ آپ کو زیادہ ملتا ہے اور جتنا اچھا دودھ ہوتا ہے اتنا اچھا پھر بچے گروت کرتے ہیں تو یہ کل کسی بھائی نے میں نے یہ ڈالی تھی بچوں کو ویڈیو تو کمنٹ کیا تھا کہ بچوں کی شاید ٹانگیں ٹیڑی ہیں تو ان کو محسوس ہوئی ہیں نہیں بھائی ٹانگیں ٹیڑی نہیں ہیں ویڈیو جو تھی وہ بالکل ویری فرس ڈے کی ویڈیو تھی فرس سیکنڈ ڈے کی ویڈیو تھی جو میں نے اپلوڈ کی تھی تو اس ٹائم میں بچے ابھی صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے بیتل بچہ ذرا تھوڑا ٹائم لیتا ہے اپنے پاؤں پہ صحیح طریقے سے کھڑے ہونے میں تو جو ٹیڑی بکری کا بچہ ہے وہ تو فوراں ہی آدھا گھنٹا گھنٹا لیتا ہے اور بس بھاگ دھوڑ کرنے لگ جاتا ہے تو جی بیتل جو بچے ہوتے ہیں یہ ذرا تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اپنے جو ان کے حواس ہیں ان کو برقرار کرنے کے لیے دودھ ملتا ہے ان کو دودھ پیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ گروت کرتے ہیں تو یہ حساب ہے یہ تیار بھی زیرہ لیٹ ہوتے ہیں ڈیڑھ ایک سوہ سال کا بچہ جا کے دو دانت کے اوپر لگتا ہے تو یہ حساب ہوتا ہے بارحل دودھ کا جو ہے وہ بہت اہم رول ہے بچوں کو دودھ لازمی پلائے کریں انہی سے ہی ان کی گروت ہونی ہوتی ہے پہلے جو دو مینے ہیں ڈھائی مینے یہ تو بہت مست ہیں تین مینے تک کم سے کم ویسے پلانا چاہیے حصول یہی ہے ایکسٹرہ ملک آپ نکال ہے ضرور لیکن کوشش کریں کہ بچوں کو دودھ ملے بکری کو اچھی خوراک دیں اور بچوں میں جو جاتی ہے خوراک وہ بکری کے آپ جب بندہ اچھا استعمال کر آتے ہیں تو وہ کنورٹ ہوتا ہے دودھ میں اور دودھ کے تھرو وہ پھر بچوں میں جاتا ہے تو طاقت ملتی ہے بچوں کو اور اچھی گروت ہوتی ہے اس کے ساتھ کاف سٹارٹر پھر دیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کسی ٹائم ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے جی ویڈیو کلوز کرتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں انگی ویڈیو میں اللہ حافظ